اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیلی سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے فرائی ڈال ماش فرائی ڈال ماش کو ہم گھر میں ایک اس طرح سے آسانی سے تیار کر سکتے ہیں یہی ریسپی میں آج آپ سے شیئر کروں گی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہ پتیلی لے لی ہے اور اس میں میں سب سے پہلے یہ آدھا کلو ڈال ماش ہے جس کو میں نے دو گھنٹے کے لئے بھیگو دیا تھا بھیگونے کے بعد اب میں اسے تھوڑا سا اُبالوں گی اب میں اس میں تھوڑا سا یہ پانی ڈال دوں گی جس سے یہ ڈال اچھی طرح سے اُبر جائے اور پک جائے اور اسے کتنا پکانا ہے یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی آپ کو بتاؤں گی تو اب میں اس میں اُبال آنے کا انتظار کرتی ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں ناظرین ہماری ڈال میں اُبال آ چکا ہے اور اوپر یہ جو اس کے جھاگ نظر آ رہے ہیں ان کو میں ہٹا دیتی ہوں اس طرح سے اور اسے کچھ دیر میں اُبالنے کے لئے رکھوں گی یہ دیکھیں ناظرین بس ڈال کو ہمیں ایسا ہی رکھنا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بس یہ آرام سے ٹوٹ رہی ہے اتنا ہی ہم اسے رکھیں گے کیونکہ جب ہم اسے مسالے میں پکائیں گے اس وقت بھی اسے کچھ دیر کے لئے دم پر رکھیں گے اس وقت بھی یہ پکے گی تو بس مجھے اتنا ہی پکانا ہے اب میں اس کا پانی پھیک کر اور مسالے کی تیاری کرتی ہوں دال ماش فرائی بنانے کے لئے میں نے پتیلی میں آنٹھا کپ گھی لے لیا ہے اور اس گھی کو گرم کرتی ہوں گھی کے کچھ گرم ہوتے ہی میں اس میں ایک ٹیبل سپون مکھن ہے جو میں اسی میں ہی ڈال دوں گے یہ میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کر مکھن لیا ہے اور اب اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں یہ دو عدد درمیانی پیازیں جن کو میں نے اوملیٹ کی طرح اوملیٹ میں جسے ہم ڈالتے ہیں اوملیٹ کٹ یہ میں نے لے لیا ہے اور یہ بھی میں اسی میں ہی ڈال دوں گی اور ان چیزوں کو آپ میں پکاؤں گی کچھ پیاز کو گھی اور مکھر میں پکاتے ہوئے میں اس میں یہ آگھا ٹی سپون سفیز جیرہ ہے جو میں اسی میں ہی ڈال دوں گی اور اسے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں یہ چھے ساتھ گول والی ڈال میٹھے ہیں جو میں اسی میں ہی ڈال دوں گی اور اس کو کچھ دیر کے لیے پکاؤں گی پیاز کے کچھ نرم ہوتے ہی میں اس میں لہشن اور اڈرک کا پیس جس میں میں نے دو ٹی بل سپون لہشن لیا ہے اور ایک ٹی بل سپون اڈرک یہ دونوں چیزیں بھی میں اس میں ڈال کر کچھ دیر کے لیے پکاؤں گی ان کو لہشن اور اڈرک میں سے کچھ یہ کچھا پن ختم ہو جائے اس کے بعد میں یہ دو اڈر چھماٹر ہیں جو میں اسی میں شامل کر دوں گی اور ان کو بھی میں اس مسالے کی ساتھ ہی پکاؤں گی تاکہ یہ پورا مسالہ پک جائے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں ایک ٹی بل سپون نمک یاد رہے کہ ہم نے دال میں نمک نہیں شامل کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹی بل سپون ہی ڈال میرچ ایک ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر اور آدھر تی سپون میں نے حل دی لی ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اب کچھ دے کے لیے اس مسالے کو میں پکاؤں گی اگر آپ کو لگے کہ یہ مسالہ جل نہ جائے تو آپ تھوڑا سا اس میں پانی کو شامل کر سکتے ہیں تاکہ مسالہ ہمارا اچھی طرح سے پک جائے یہ میں نے تھوڑا سا اس میں تین سے چار ٹی بل سپون جتنا اس میں پانی ڈالا ہے تاکہ یہ مسالہ ہمارا اچھی طرح سے پک جائے اور نرم ہو جائے مسالے کو میں کچھ دیر کے لیے اب ڈھٹ کر پکاؤں گی تاکہ تمہارے وغیر اچھے سے گل جائیں اور پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی اس کی بھنائی کروں گی چلے ناظرین چیک کر لیتے ہیں ہمارا مسالہ تیار ہوا یا نہیں یہ بہت اچھے سے تمہارے اس میں گل چکے ہیں اور تھوڑی سی آنچ بڑھاتے ہوگے میں اسے تھوڑا سا بھون لیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں یہ ایک چھوٹائی چمچ گرم مسالہ ہے بہت تھوڑا سا ہی میں نے گرم مسالہ لیا ہے پیسا ہوا یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں یہ ابلی ہوئی دال جو میں اس میں شامل کر دوں گی یہ میں نے دال کو ڈال دیا ہے اس میں اور اور اب میں اس میں یہ بھالا چمچ استعمال کروں گی تاکہ ہماری دال ٹوٹے نہیں اور اسے اچھی طرح سے میں مکس کر دوں گی ہمیں ڈال اور مسالہ کو اچھی طرح پکانا ہے اس لیے میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی جو کہ اس کی بھاپ بن کر اس کو پکانے کے کام آئے گا اور میں اسے ہلا کر کچھ دیر کے لیے اب میں اسے ڈھک کر رکھوں گی تاکہ اس میں اچھی طرح سے بھاپ آ جائے اور یہ پک بھی جائے لیکن اس سے پہلے میں اس میں یہ تین عدد ہری ملچے ہیں جن کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دوں گی تاکہ یہ بھی اچھے سے نرم ہو جائے اور خوشبو آ جائے بس اب میں ان کو ڈھک کر رکھتی ہوں کچھ دیر کے لیے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے چار سے پانچ میٹرے اس کو ڈم دیا ہے اور اب ہماری فرائی ڈال ماش بلکل تیار ہے ماشاء اللہ بہت اچھی خوشبو آ رہے ہیں اور بلکل کھڑی کھڑی یہ ڈال بنی ہے چلیں اب میں اس میں یہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیتی ہوں اور اب میں آپ کو لی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری دال ماش فرائی بلکل تیار ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بنی ہے آپ بھی گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کیسی بنی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک بھی کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اس کے ساتھ ہی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ